موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیوز میں ہوں محمد بالک ایک کے بعد ایک بری معاشی خبر آ رہی ہے ایک کرائیسس پڑھا ہے لیکن پولٹیشنز کا دیکھے تو وہ وہی اپنی پاور گیمز چل رہی ہیں پنجاب میں کون ہوگا کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر چیف منیسٹر کون لگے گا اس پر بھی بات کریں گے پھر آج خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے نظر آ رہے ہیں مارچ اپریل تک میکسرم الیکشنز یہ دو ماہ سے زیادہ سروائیو کرتے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں نئے جنرل آرمی چیف پر انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کوئی ہماری کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے وہ اپنی جگہ بات چل رہی ہے کراچی میں بہت سے لوگ یہاں پہ جو نالیجبل سرکلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کراچی میں جو فوری جنگ چل رہی ہے بٹوین جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نورہ کشتی ہے یہ پہلے شروع میں ہی تیہ تھا کہ جماعت اسلامی کو میر کودھا ملے گا اور جو ٹاؤنز وارک کمیٹیز ہیں دوسرے اس میں ٹاؤنز کے اندر ایک شیرنگ آف پاور ہوگی سب کچھ تو یہ اند میں اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا اگرچہ مجورٹی پارٹی جو ہے اس وقت وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے اور ان دونوں کے اتحاد براہ ضروری تھا پی ٹی آئے کو باہر نکال لے کے لیے گورنہ بلیغ اور ایمان نے ایک سیٹمنٹ دے دیا انہوں نے کہا جی ایک ماہ کے اند تک ایک ماہ میں نواز سیف سب واپس آ رہے ہیں اور میں ائرپورٹ میں ان کو لینے جاؤں گا آج جو ایک بڑی بری خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے سننے میں شاید اتنی آپ کو بڑی نہ لگے لیکن وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ورلڈ بینک نے دو پروجیکس میں اپنی فنڈنگ روک دیا اگلے فنانچل ائر میں ڈال دیا وہ تقریباً 1.1 بلین کا اس کا امپیکٹ ہے لیکن اس کے ساتھ تقریباً ساڑھے 400 ملین ایک ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک ہے اس کا بھی ان کے ساتھ لنک تھا جو امپورٹ ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے فلڈ ڈیوٹی کے نام کے امپورٹس کے اوپر وہ سے اور نقصانات ہوں گے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ایکانومی ہیں بڑے ہی ایک ریڈر لیسٹی جا رہی ہے اور مجھے آپ سے خبر بھی اس پاکے پر ایک شیئر کروں گا کہ ایک جو کمیٹی بنی بھی تھی جس پہ فنانس منسٹر اگر اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور باقی ان کے ہی چیدہ چیدہ لوگ تھے انہوں نے فریبن دو ماہ ہو گئے ہیں فیصلے کر لیے ہوئے تھے گیس کی قیمتیں کیا ہوں گی بجلی کی کیا قیمتیں ہوں گی اور باقی یہ تین چار فیول رادر فیول کے جو چارجرز ہیں وہ کیا ہوں گے وہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا بلینز کا نقصان ہوتا جا رہا ہے اور ان فریکٹ اس کمیٹی کے اپنی میٹنگ کو بھی دو تین ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں اپنی بھی میٹنگ نہیں نوپنی نوز وڈ اس گوئنگ آن سیکیٹری اے ڈی سیکیٹری فنائنس ان سے جبکہ پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کمیٹی ممبر سے پوچھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اگر پتا ہے تو ڈار صاحب کو پتا ہے اور وہ ہمیں کو نتائے سامنے نظر نہیں آرہے یہ تو ہے سیچویشن کافی سوال اٹھ رہے ہیں کل بلڈ بات ہو گیا سٹاک مارکٹ میں دو سو ارب سے زیادہ وائپ آؤٹ ہو گئے مارکٹ میں سے تین دن سے گر رہا ہے ایک دن میں تری من تیرہ سو اسی پوائنٹ اگر دیکھیں تین دن میں دیکھیں تو چوبی سو پوائنٹ کے قریب بلگی ہوئی ہے ایمین اٹھ سا بلڈ بات آج کورنر سٹیٹ بینک کے سامنے جو سارے بزنسز نے کھل کے بات کی کہ ہم کر رہے ہیں ہم انڈسٹری باہر لگائیں گے فور ساڑھے تین چار ملین ڈالر سے نیچے آپ کے ریزروز آ گئے ہیں تین ہفتے کا اس میں خرچہ رہ گیا ہے آپ کے امپورٹ بل کا یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پاور گیمز ویسے ہی چل رہی ہیں اگر پاکستان میں آگ لے بھی یہ ہے تو پرنسپل سیکرٹی ٹو پرائم نسٹر تھے ڈاکٹر تکیر شاہ وہ آرام سے پرنسپل سیکرٹی بن کے بیٹھ کے ہیں اس پر بھی بات کریں گے میرٹ کے اوپر جو لوگ آنے چاہیے انٹیرم گورنمنٹ کے لیے چیف منسٹرز وہاں پہ بھی جیپ کانٹروورشل نام آ رہے ہیں nobody gives a damn کہ ہو کیا رہا ہے تو یہ کافی چیزیں ہیں اور ان پر ہم بات کریں گے مصد موجود ہیں جاویے چودی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وسیم بادامی صاحب نے جوئن کیا کراچی چاہ سینئر جنرلیس اور ہمیں مظر عباس صاحب نے جوئن کیا ہے سوال تو چار پانچ ہیں جو میں تمام دوستوں کے آگے رکھوں گا ایک تو یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک پورفیکٹ معاشی اور پولٹیکل سٹوم کی طرف جا رہا ہے اور اگر یہ جا رہا ہے تو کیا عالی عدلیہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اس سے الیدہ رکھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے یہ اوپر سے عمران خان کھاں بھی چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں سٹوڈیو میں یہ جو بات کر رہے ہیں مارچ اپرل میں بھی الیکشن کی خان صاحب کا تجزیہ ہے خبر ہے کیا ہے میرا خیال ہے یہ غلط اطلاع ہے ان کو پہلے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح کر لیں گے جیسے دو اسمبلیاں توڑ لیں گے اس کے بعد آپ وفاقی اسمبلی میں واپس سلے جائیں گے تو گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی اور پھر وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب اعتماد کا ووٹ مانگیں گے پندرہ ایم این ایز پاکستان مشرم لیگ نون کے ہمارے پاس ہیں تو یہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی اور پھر یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی ہمارے پاس کس کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی ہمارے پاس پندرہ ایم این ایز پاکستان مشرم لیگ نون کے ہم ان کو لپیڈ لیں گے وہ اس دن ووٹ کے دن نہیں آئیں گے یہ خیال تھا ان کا لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ یہ ساری چیزیں امران خان صاحب کی اسی طرح ہو جاتی جیسے وہ چاہ رہے ہیں پھر بھی الیکشن اکتوبر نومبر سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ممکن کیسے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسل آف کامن انٹرسٹ میں جب امران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگلے جو جنرل الیکشن ہوں گے وہ نئی مردم شماری نئی ہلکہ بندیوں کے ساتھ ہوں گے اور اس میں سب سے زیادہ اعتراض کیا تھا سندھ نے اور وفاقی گورنمنٹ نے سندھ کو لکھ کر دے دیا تھا کہ ہم اس پہ اپنے وعدے پہ پورا اتریں گے اور اگلہ الیکشن ہر صورت جو ہے وہ نئی مردم شماری اور ایمکن کے ساتھ موعدہ بھی کیا تھا موعدہ بھی کیا اب سوال یہ ہے کہ یہ مردم شماری شروع ہو چکے یہ تیس اپریل سے پہلے ختم نہیں ہوگی تیس اپریل کو یہ ختم ہوگی اس کی رپورٹ ہوگی پندرہ مئی کو اس کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس چار مہینے ہوتے ہیں آئین یہ کہتا ہے کہ چار مہینے ہیں کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہوتے ہیں وہ پھر پندرہ اگرس تک چلے جائے گا نئی حلقہ بندیاں سے اور اس کے بعد جا کے پھر یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اسمبلی کی مدد ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اکتوبر یا پھر نومبر کے اندر جا کے الیکشن ہوں گے یہ آئینی اور قانونی طریقہ ہی ہے اب یہاں پہ اگر الیکشن کمیشن پہلے الیکشن کروانا چاہتا ہے تو سندھ کی طرف سے ایک پٹیشن آ جائے گی سپرین کوٹا پاکستان میں سندھ اپنی پٹیشن تیار کر کے بیٹھا ہوئے کہ ہمارے پاس یہ ایک ایگریمنٹ ہے وفاق نے کیا ہوا تھا کہ جب تک نئی مردم شماری نہیں ہوگی نیکس جنرل الیکشن نہیں ہوں گے اب اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی دو صوبوں کے اندر پہران ہے ہمیں فوری طور پہ وہاں پہ الیکشن کروانے پڑیں گے تو پھر ایک نیا قیاس آئے گا کہ یہ جو دو صوبے ہیں یہاں پہ پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں اور جو دو باقی صوبے ہیں اس میں نئی مردم شماری کے ساتھ ہوں گے اور وفاق کی اسمبلی ہے اس کے بھی نئی مردم شماری کے ساتھ ہوں گے جو قانونی طور پر آئینی طور پر ممکن نہیں ہے تو اب یہ بیٹل جائے گی سپرین کوٹا پاکستان اور سپرین کوٹا پاکستان میرک چاہ لیا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کی بیسٹس پر کیا پنجاب اور کے پی والے پروونشن الیکشنز بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ دو صوبے میں پرانی مردم شماری اور پرانے حلقوں کے تحت آپ الیکشن کروانے اور اس کے بعد جب نئی مردم شماری آئے تو باقی دو صوبوں میں اور وفاق میں تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا یہ ڈس بیلنس ہو جائے گی ساتھ تو اب اس میں ایک ہی آپشن ہے کہ آپ انتظار کریں وہ مردم شماری کا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اور نئے حلقہ بندیوں کا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اب سوال یہ ہے کہ جب مردم شماری کرنی ہے تو آپ کے پاس آپشنز کیا پچھتے ہیں ایک آپشن یہی پچھتا ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹس ان کا دنانیاں بڑھا دیا وہ اگر دو مہینوں کے لیے تین مہینوں کے لیے نہیں تھی تو اب اس کو پھیلا کے آپ آٹھ نو یا دس مہینوں تک لے جائیں ایک طریقہ یہ دوسرا وہ ہے جس پہ اب بات ہو رہی ہے بڑی تیزی تو وہ ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ ہے یا پھر ایک نیشنل گورنمنٹ ہے نیشنل گورنمنٹ جس میں ساری پارٹی ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئیوز کے اندر شامل ہو اور وہ ایک سال کے لیے نیشنل گورنمنٹ ہو جس میں ساری پارٹی ہو اور سب مل کے کچھ آئین کو بھی سیدھا کر لیں کو ملک کی معاشی صورتحال اس کو بھی بہتر بنا لے پھر جا کے الیکشن میں چلے جائیں یہ بھی ایک دوسرا اپشن ہے جس کے اوپر اس پر گور ہو رہا ہے میرا خیال ہے یہ جو کیاس یہ کنفیجن ہے یہ جنوری فروی دو مہینوں تک رہے گا مارچ کے اندر کسی نے کسی ڈسین پر پاکستان پہنچ جائے وسیم یہ بتایا یہ جو بیان آیا خان صاحب کا آج کہ مارچ اپریل میں ان کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دنیا ادھر 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 ہو جائے ہم نے الیکشن میں نہیں جانا اپنے ٹائم پہ جائیں گے وہ تو کہتے ہیں اگر فوج نے بھی نکالنا ہے تو ہمیں نکال دے ضمیر جگانا ہے ایمکیوم کا جگا دے باپ کا ضمیر جگانا ہے جگا دے ہم پھر کہیں گے ٹھیک ہے ریاست پہ سیاست و قربان کر دیا ان کے پاس یہ بیانیاں مل جائے گا یہ مارچ اپریل خان صاحب کی امید ہے بکاوز اسی انٹیویو منہوں نے یہ بھی کہا بات کرتے ہوئے کہ ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے نئی آرمی کی عادت تھا تو انہوں نے آرمی چیف کی ہر بات کی اور یہ فیکٹ ہے مجھے خود یہ از ای فیکٹ مجھے پتا ہے کہ جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ڈائل ڈاؤن کر دیا ہے کانٹیکٹ پی ٹی کے ساتھ جو لوگ پہلے سیکٹر کمانڈر کو ملتے تھے اب ان کو ڈیپٹی ڈیریکٹر سے نیچے ملتا اوپر ملتا کوئی نہیں ہے تو بھی کل کانٹیکٹ نہیں ہے تو مارچ اپریل کیا ایک سیاسی بیان ہے کہ وہ واقعی کنونسٹ ہیں کہ گورنمنٹ گر جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے طور پر کنونسٹ ہیں کہ یہ کام اپریل میں ہونے لگا ہے غلط کنونسٹ ہے لیکن ایسا ہے نہیں سو جب وہ کہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اپنی خواہش تجزیے اور خبر اور خبر وہ جو ان کو ان کی ہی پارٹی کے جو ٹاپ کی جو اے لیڈرشپ جو ہے وہ دے رہی ہے وہ اس پر مبنی بیان ہوتا ہے کیونکہ آپ بیسی بھی کر دیکھیں فواد چودوی صاحب یا ان کا اگر آپ دیکھیں تو بڑے کمال کانفیڈنس سے وہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ یہ سینٹر دوتی نفتے کا مہمان ہے اس طرح چلنے والا ہے نہیں ہے دس پنتہ دن کی بات اس طرح چلنے والا ہے نہیں اور وہ یہ بات ابھی سے نہیں کر رہے ہیں مجھے یاد ہے جب پنجاب میں عمران خان صاحب نے مارکہ مارا سترہ سیٹے جیتی تھی بیس میں سے یا کتنی اٹھا سولہ سترہ جو بھی تو اس کے بعد بھی آن دے ریکارڈ بھی اور آف دے ریکارڈ یعنی مجھے یاد ہے کہ آف دے ریکارڈ بھی کہا کرتے تھے کہ اب تو بس یہ ہے معاملہ یہ رہ گیا ہے کہ باجوا صاحب اسو وہ آرمی چیف تھے کہ اب باجوا صاحب لوگ یہ کنونس تھے اور یہ کہاں کرتے تھے آف دے ریکارڈ سو ابھی بھی اسی یقین میں ہے خاص طور پر اس یقین میں اضافہ ہو گیا ہے کے پی کے اور پنجاب کو ڈیزولف کرنے کے بعد مجھے بس یہ لگتا ہے جو جاویس صاحب نے اپنا پورا تذزیہ دیا تفصیلی کہ آج کی تاریخ میں بھی لگتا مجھے بھی یہ ہے کہ الیکشن یہ اگست ستمبر اکتوبر سے پہلے نہیں ہے چودہ اگست کو شاید مدت پوری ہو رہی ہے لیکن مجھے ضرور لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جب پنجاب اور کے پی کے کے الیکشن سر پر آرہا ہے ساٹھ سے نوے دن میں اور شاید وہ بہت آسانی سے ڈیلے نہ ہو پائے ایک نیا کیاوس ہو جائے گا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بہرحال آج کی تاریخ میں جنرل الیکشن اگست اکتوبر سے پہلے ہونے کا امکان پہلے سے کچھ زیادہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے لیکن ظاہر ہے اگلے کچھ دنوں میں اس کی کوئی حتمی تصویر سامنے آئے گی مظہر آپ کو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر آرہے ہیں جو حالات بن رہے ہیں اگر آپ دیکھیں معاشی امرجنسی اگر کوئی ہوتی ہے یہ مردم شماری یہ تمام چیزیں پھر بہت بڑا انسٹیوشن کا اور عمران خان صاحب کا وہ جو بات کہتے ہیں لال لکیر والی وہ ہوای بات نہیں ہے یہ بات سچ ہے اور یہ ایک ایک اسٹیبلکش فیکٹ بن گیا ہوا ہے جو پاور سرکلز ہیں اسلامباد پنڈی میں وہ کہتے ہیں کہ جی بلکل میسٹرس اتنا زیادہ ہے کہ چاہے نظام اکھڑ جائے کچھ ہو جائے یہ انہیں نہیں دیا جائے گا آپ کو کیا نظر آرہا ہے مالک مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بلکل ایک ٹائٹینک کی طرح ہے اور اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ایم شور دیکھی ہوگی ٹائٹینک تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس جہاز کے اوپر جتنے کیریکٹرز ہیں اس جہاز کے اوپر پارٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے اور جہاز ڈوب جاتا ہے اور آخر میں بس کپتان کے ہاتھ میں کپتان گھمارا ہوتا ہے اور صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں جو بھی پریڈکشنز ہیں مردم شماری ہوگی ڈی لیمیٹیشنز ہوگی الیکشنز کب ہوں گے ہم بچیں گے تو یہ سب ہوگا نا صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے کہ جہاں ابھی آپ نے ایک بہتی جو پکچر پیش کی ہے سٹاک ایکسچینج کی پکچر پیش کی ہے آج بزنس وین پھٹ پڑے ہیں ایسی صورتحال میں کہ آپ کیسے یہ ساری چیزیں جو ہوں گی اپنے نارمل میں اس میں ہوں گی تو کوئی بھی ایک ایب نارمل سیچویشن سے ہم گزر رہے ہیں اور ایب نارمل سیچویشن میں ایب نارمل فیصلے ہوتے ہیں اور مجھے بلکل بھی کوئی چیز نارمل نظر نہیں آرہی مجھے نی نظر آرہا دیکھئے ماضی میں بھی ہوا ہے کہ جی مردم شماری کے وقت جو ہے مردم شماری نہیں ہوتی ڈی لیمٹیشن کے وقت ڈی لیمٹیشن نہیں ہوتی اور پھر الٹیمٹلی الیکشن جو ہے وہ پرانی مردم شماری پہ کر دیا جاتا ہے اس وقت بھی صورتحال یہی بنے گی ورنہ تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ لوکل باڈیز الیکشن ڈی لیمٹیشن کے بغیر کیسے ہوں گے لوکل باڈیز الیکشن مردم شماری کے بغیر کیا ہوں گے اب یہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے یہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پہ ہوئے نا تو جنرل الیکشن بھی پرانی مردم شماری پہ ہو جائیں گے وہ اتنا بڑا میرے نفتہ نظر سے کیونکہ ہماریاں کانسٹیٹوشنلی چیزیں کہاں والو کرتے ہیں سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے اور تین مہینے بعد نہیں ہوتی اس میں تو ہماریاں یہ چیزیں اصل چیز یہ ہے اصل چیز وہ ہے جس کو آپ نے انٹرو میں کہا یہ ساری چیز رہے گی تو یہ سب چیزیں ہوں گی نا اگر آپ اکنومکلی کولیپس کر جائیں گے اگر آپ ڈی فالٹ کر جائیں گے تو پھر آپ کھڑے کہاں ہوں گے کیا الیکشن کیا چیزیں یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتے مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ آپ کے خیال میں جو مذہب جو حالات چل رہے ہیں کیا ٹاپ عدالت ہمیشہ انوالو ہو جاتی ہے پلیٹیکل چیزوں میں کیا ہماری عالی عدلیہ اور فوجی قیادت اپنے آپ کو چاہتے ہوئے بھی الیتہ رکھ پائیں گے کہ وہ سنجیدگی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ملتب کیسے کیسے یہ چیزیں کنٹینیو کریں گی نئی سمال پا رہے ہیں ساگڈار سیدھی سی بات ہے نئی سمال پا رہے شہباز شریف ان کے اپنے سیاسی ان کے اپنے مسلم لیگ نون کے اندر ایک سیاسی بوران پیدا ہو گیا ہے باقی تو چھوڑیں مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں جو ہے وہ یہ خاندانی سیاست کے خلاف اٹھنے لگی ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں جس طرح آپ آپ دیکھیں کہ جس طرح سلمان شہباز نے جس طرح جو ہے وہ مفتع اسماعیل کے حوالے سے خوجہ سعید رفیق کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں اب شاید خاکان عباسی کی پروسرار خاموشی دیکھ لیں یہ یہ نومل چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اور یہ بالکل عمران خان نے کیوس پیدا کر دیا ہے وہ کیوس رکھیں گے اس لیے کہ ان کو آپ نے ہٹایا تھا تو وہ تو آپ کو سیٹل ہونے ہی نہیں دیں گے کسی وقت بھی وہ سندھ کے ایم پی ایز بھی ریزائن کر سکتے ہیں پھر چلے جائے آپ پنجاب پنجاب اور اس میں رہیں گے مرکز میں اور سیچویشن بنے گی تو ایک ایسی سیچویشن میں جہاں پاکستان بالکل ٹائٹینک کی طرح جو ہے وہ فستا جا رہا ہے اس کو ظاہر ہے جو فس رہے ہیں اگر ٹائٹینک کی طرح تو اس میں اس میں تو ساری لوگ ہیں نا تو کوئی تو کوشش کرے گا کہ اس ٹائٹینک سے کیسے بچا جائے کیسے جہاز کو جو ہے وہ نکالا جائے اس میں تو میرے خیال میں میرے خیال میں چودیسہ مجھے ایک بات بتائیں ایک یہ مجھے بتائیں ایک اور بڑی خطرناک بات ہم سن رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں کہ دو بڑی امپورٹنٹ انٹیلیجنس ایجنسی کے جو سربراہ ہیں وہ سیاسی طور پر مختلف ڈائریکشنز میں دیکھ رہے ہیں ایک پرو پی ٹی آئے ہیں ایک دوسری طرف ہیں اگر یہاں پہ بھی سپلٹ آگئے ہیں آپ آئی پی اور آئی سی کی بات کرنا بس چھوڑ دیں جو جس کو سمجھا جائے ہیں پاکستان میں اور تو ہے نہیں نان سیویلین اور اگر وہاں پہ بھی سپلٹ اگر ہیں یا ڈیفرنس آف ویوز ہیں باقی جگہ بھی ہر جگہ سپلٹ ہوگی بھی ہے تو یہ یہ پھر ریزولف کیسے ہوگا دیکھیں ڈیویزن تو پاکستان کے اندر خوفناک ہے اور یہ بڑتی چلی جا رہی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ جب آپ آپ اور میں بیٹھے ہوں ہیں میں آپ کو آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہوں تو پھر ایک خوفناک قسم کا ایکشن کرنا پڑے گا اس کے بغیر ممکن نہیں دیکھیں یہ جو موجودہ قیاس ہے جو موجودہ کنفیجن ہے اس کے دو ہی ذمہ دار ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں اور اب وہ ذمہ دار اس چیز کو مان بھی رہے ہیں یہاں تو پہلے پہلے نہیں مانتے تھا اب وہ مان رہے ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری عدلی ہے عدلی اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک ان کے جو کام تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پہ ایک پولٹیکل گند پڑ گیا پورے پاکستان کے اندر اب اس کو انڈو جو ہے وہ بھی صرف یہ دو ہی کر سکتے ہیں یہ سیاستان مل کے کچھ بھی کر لیں یہ اس کو انڈو نہیں کر سکتے ہیں لیکن آئین میں تو گنجائش نہیں ہے سر آئین میں تو اب کسی چیز کی بھی گنجائش نہیں ہے آئین میں تو اگر سٹاک اسچینج کرجے تو اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر ملک ڈیفال کرجے تو آئین کہاں پہ کہتا ہے کہ ڈیفال سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تو اس میں بھی نہیں ہے اس کے اندر تو یہ بھی نہیں ہے کہ دو صوبے ٹوٹ جائیں تو ان کا الیکشن کیسے کروایا جائے ان صوبوں کی اسمبلیوں کا آئین کے اندر تو یہ بھی نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن اگر کراچی اور ہیدرپاد کے اندر ہوں اور اس کا جو منڈیٹ ہے باقی سندھ کا اور باقی جو صوبے ان کے ساتھ اس کو کیسے میچ کریں گے آئین کے اندر تو یہ بھی نہیں ہے کہ امران خان صاحب اگر آ جائیں اور وہ یہ کہیں کہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا تو پھر آئین کے اندر تو یہ بھی نہیں ہے کہ پینتیس کے پینتیس اہم نے اس کسی کے قبول کر لے اور سبتر کے رہنے دیں آئین میں تو یہ چیز بھی نہیں ہے حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں تو اب اس کا نتیجہ یہی ہے ایک طریقہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو بیٹھنا پڑے گا بیٹھ کے ان کو بٹھانا پڑے گا سیاستانہ کو اور اگر یہ نہیں بیٹھتے تو پھر پھینٹہ لگانا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کا ستہ سال پھینٹے نے کام نہیں کیسا دیکھیں اب دیکھیں نا مثلا آپ نے سٹاک چینج کا ذکر کیا نا سر آپ کو پتا ہے کہ ایک جب اس کا گرتا ہے ایک پوائنٹ تو کتنا نقصہ ہے پچیس کروڑ روپے کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے پاکستان کی سٹاک چینج کا اور تیرہ سو پوائنٹ اگر نیچے کریش کر گی گر گی ہے تو اس کا خود آپ اندازہ لگا ہے اور اگر خدا نا خاصتہ ایک اور جمپ آ جاتا ہے تو پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس میں بریک مانت بھی بات کرتے ہیں ناظرین اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مارکٹ وائپ آؤٹ ہوئی اس میں سب سے در جو لوگ پیسہ نکال رہے ہیں وہ میوچل فنڈز نکال رہے ہیں میوچل فنڈز میں فارن انویسٹرز بھی بڑے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں باہر کے بھی یہاں کے فنڈز بھی لیکن باہر سے بھی تو یہ جو اتبار ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بڑی سخت باہی ہے اور معاشی دن آنے والے خیل سپے پھر بات کریں گے ابھی لیچس ٹیک اپریک سٹے بیداس جی ویلکیم بیک ٹی دو شوپ دو تین میرے سوال ہیں میں چاروں سارے میں دو چھوٹے جواب دیں میں تاکہ کور کرلوں آج الیکشن کمیشن نے بھی دھمکی دے دی ہے انہوں نے کہا کہ جی اگر اگلی پیشی پہ نہ آئے نا خان صاحب اسد عمر اور فواد چودری ہم ایکس پارٹی فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں چوبیس تاریخ کو ہے کیا الیکشن کمیشن لگتا ہے کہ ٹھونک دے گا سزا اب دیکھیں اگر قانون کی حکمرانی ہے تو کرنا چاہیے ان کو بار بار جب نوٹس دیا جا رہا ہے عمرہ خان صاحب کو وہ نہیں چاہ رہے اس پہ اب وہ خود کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے غریب آدمی کے لیے بڑے آدمی کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے تو خود وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے نا وہ کہتے ہیں تو پھر کس مانتے کس کو ہیں سوال یہ ہے وہ مانتے کس کو ہیں کیا وہ پریزیڈنٹ سے مکمل طور پر مطمئن ہے کیا وہ وزیراعہ سے مطمئن ہے کیا وہ آرمی سے مطمئن ہے کیا وہ عدلیہ سے مطمئن ہے کیا وہ الیکشن کمیشن سے مطمئن ہے کسی ایک سے تو مطمئن ہونا چاہیے نا ان کو مظہر ایک بات بتائیں ایک انیلیسز یہاں پہ ہے جو باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جی خان صاحب کا ڈس کولیفائی ہونا ٹھہر گیا ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن کے تھو ہو ٹیرین کیس میں ہو کسی اور کیس میں ہو اور ایک یہاں پہ جو کہتا ہے پلٹیکل وزدم وہ یہ چل رہا ہے سرکار میں بھی اور نون سرکار میں بھی نون پلٹیکل سرکار میں بھی کہ اگر ڈس کولیفائی ہو جاتے ہیں تو وہ سٹریک پہ وہ ریاکشن نہیں آئے گا جو پہلے لوگوں کا خیال تھا یا خوف تھا خانص طور پہ تو میں خیال ہے کہ تب اس کے بعد بیٹھ کے خانص صاحب سے اگر کوئی بات بھی ہو سکتی ہے تو وہ ڈس کولیفیکیشن کے بعد ہو سکتی ہے کیا یہ نیلیسس ٹھیک ہے یہ اسیسمنٹ دیکھیں میرے خیال میں اصل چیز یہ اس کا جواب ایک ہے کہ کیا پاکستان میں جو ہے سیچویشن نارمل ہو جائے گی اگر عمران خان ڈس کولیفائی ہو جائیں گے یا مزید کیاوس مچے گا اور کیا پاکستان مزید کیاوس افورٹ کر سکتا ہے کیاوس مختلف طریقے سے ہوتے ہیں نواز شریف دیکھیں نواز شریف ڈس کولیفائی ہوئے اور اس کے بعد اس کے بعد لیک می ری فریز میں اپنا کوئسٹن ری فریز کر دیتا ہوں کیا ایک ڈس کولیفائیڈ عمران خان زیادہ بات سننے پہ تیار ہوں گے یا ایک عمران خان جو ڈس کولیفائیڈ نہیں ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن جس عمران خان کو میں جانتا ہوں چاہے اس کے اندر ایروگنز بھی ہو چاہے ان کے اندر ریجڈیٹی بہت ہے ان کے اندر لیکن عمران خان کو اگر آپ ڈس کولیفائیڈ کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ عمران خان آ کے آپ کے سامنے سرنڈر کر دے گا یا اپنی شکست قبول کر لے گا نوئنگ عمران خان ہو سکتا ہے بہت ارسا ہو گیا میرا نہیں خیال کہ ڈس کولیفائیڈ عمران سکل وہ نگوشیئٹ کریں بادامی آپ سے میرا یہی سوال ہے کیا آپ کے خیال میں عمران خان زیادہ امنیبل ہوں گے ہارنورسیشن کے لیے یا سیٹ اپ کے لیے یا کسی چیزوں کے لیے بیفور ڈس کولیفیکیشن یا آفٹر یہ بڑی بحث چل رہی ہے پاور سرکلز میں اسلامباد پنڈی میں یہ میں آپ کو اندازہ نہیں کہہ رہا اسے خبر کہہ رہا ہوں کہ ایک پروز اور کونز بڑے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں اس بات کے اس لیے پوچھ رہا ہوں بلکل یہ چل رہا ہے ایک تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی پاکستان میں یہ روایت قائم ہو جانی چاہیے کہ لوگ اہل یا نا اہل اپنے کیسز کے میرٹ کی بنیاد پر ہو نہ کہ اپنے تعلقات اس وقت کیسے چل رہے ہیں اس بنیاد پر ہو اور نواز شریف's case was no exception میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب نے جتنے پینما میں جتنے غیر تسلی بخ جوابات دیے اس سے ہزار گناہ بھی زیادہ غیر تسلی بخ جوابات دیتے لیکن ان کے معاملات باقی جگہ ٹھیک چل رہو تھے تو پھر وہ ان کے سارے معاملات ٹھیک چل رہو تھے وہ نایل نہیں ہوتے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ ہی ہونا چاہیے having said that the answer to your question in my opinion is کہ بالکل اگر عمران خان صاحب نایل ہوتے ہیں تو ان کا initial reaction تو وہ ہوگا جو مدر صاحب نے کہا کہ جیسے اب آگ لگا دو اب ختم اب کوئی بات نہیں اب یہ وہ لیکن ultimately وہ ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا ultimately because پھر دوسری سائیڈ کو آفر کرنے کے لیے بارین کرنے کے لیے ایک اور چیز پڑھی ہوگی جیب میں کہ اچھا ٹھیک اگر یہ یہ ہو جائے تو پھر which is very sad set of affairs کہ بھئی یہ سرا ڈیل ٹیبل بے ڈیل ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے تو پھر دوسری سائیڈ کے پاس بھی ایک چیز ہوگی آفر کرنے کو کہ ٹھیک اگر آپ یہ یہ سرنڈر کرتے ہیں تو آپ کی نائل ہی ریورس ہوتی ہے so the answer to your question in my opinion is کہ اس اعتبار سے عمران خان صاحب سے بات کرنا relatively آسان ہو جائے گا میرے خیال سے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں دیکھیں عمران خان صاحب کو بٹھانے کے لیے بلکہ سارے سیاستدانوں کے ایک ٹیبل پر بٹھانے کے لیے صرف ایک ہی کارڈ ہے جو سب سے زبردست ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایمرجنسی لگائیں گے ملک میں مارشلہ لگائیں گے serious اس سے ایک فنانشل ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے there is no such thing as financial emergency in the law کے اندر یا قانون کے اندر ایمرجنسی کا تعلق ہے financial implications کے ساتھ لیکن اس پہ serious بات ہو رہی ہے کہ جی اس کے بغیر آپ شاید چارہ ہو نا مالک آپ کو یاد ہے کہ جب جنرل پریز مشرف صاحب آئے تھے تو اس سے پہلے بینظیر بھٹو اور انواز شیف کی درمان کتنے اختلافات تھے لیکن جب وہ آئے اور انہوں نے take over کیا تو اس کے بعد دونوں کٹھے بیٹھے گئے common enemy مل گیا ایک چارٹر of democracy ہو گیا same اسی طرح جب یہ شبر زیدی صاحب کا incident ہوا تھا وہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا technocrate government ہی ایک راستہ ہے تو اس کے بعد ایک امرار خان صاحب کی طرف سے بھی message آیا تھا کہ ہمارے لئے acceptable نہیں ہے اور ہم government کو support کریں گے اور government کی طرف سے بھی آیا تھا کہ نہیں یہ کوئی option نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر امرار خان صاحب اور سارے پاکی پی ڈی ایم کے لوگوں کو کٹھا بٹھانا چاہتے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ امرجنسی لگا دیں یہ سب اکٹھے ہو کے ایک ہی کنٹینر پر کھڑے ہو کہ امرار خان صاحب میاں نوازشی صاحب اور مولانا فضل و ریمان صاحب آسولی زداری صاحب سب مل کے کہیں گے کہ جمہوریت بحال کرے لیکن کسی امرجنسی لگانے اتنا آسان نہیں صدر صاحب بھی چاہیے بیچ میں صدر صاحب نے نہیں ماننا آپ کو کس نے کہا صدر صاحب نے نہیں ماننا چھمان جائیں گے ویسے آپ کا کیا آپ اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کیا ان کا ملک نہیں ہے یہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ سب کو کٹھا بیٹھنا چاہیے اور دنمیان کا راستہ نکالنا چاہیے آپ پچھلے بیانات دیکھیں نا ان کے وہ تو بیان خود بول رہے ہیں اپنے موہ سے کہ انہیں ملک کی زیادہ کنسرم ہے اس وقت وہ ملک کے بارے میں زیادہ سیریس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور ہمیں ان کا کوئی نا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے میرا خیال یہ صدر صاحب اس کو نہیں اٹھا لیں اور وہ چاہتے ہیں دل سے یہ چاہتے ہیں کہ سارے سیاسدان پیٹھ کے معاملات کو سال کریں اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں خان صاحب کو کنونس کرنے کی کہ اس ساری اگر صورتحال سے ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا تو ٹھیک ہے لیکن اس میں فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا پورے ملک کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے زیادہ وہ چاہتے ہیں مذہر یہ جو ایک تاثر دیا جارہا ہے تمام پولٹیشنز کی طرف سے کہ جیسے لائف ٹھیک ہے پرابلمز اپنی جگہ پہ ہیں لیکن لائف is going as normal اسلامباد میں دیکھیں optics بھی چینج نہیں ہوئے جس کے آگے پیچھے دو دو موبائلز لگیں تھی وہ ابھی بھی دو دو موبائلز ہی ہیں جس طرح وہ خرچے ہیں اسی طرح شہانہ طریقے ہیں کوئی optics بھی چینج نہیں ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ at the same time یہ جو جتنی behind the scene جس طرح خوفناک کسن کی ایکٹیوٹی چل رہی ہے اور وہ اس کا ساری جتنی ایکٹیوٹی چل رہی ہے وہ ultimately democracy کے سرکل میں کام نہیں ہو رہا وہ out of the democratic سرکل کام ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں یہ denial میں ہیں یا purely ignorance ہے کیا ہے مالک یہی تو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ ہمارے جو ruling elite ہے وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہر چیز normal ہے ہماری وہ elite جو پاکستان کی ایکنومکس اس کو ڈرائیو کرتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ ڈیفالٹ میں بس کچھ ہی وقت رہ گیا ہے تو اب میں جو سامنے لوگ جو بہت normal situation کو پیش کر رہے ہیں ان کی بات سمجھوں ان کی بات مانوں یا وہ جو واقعی driving force ہوتے ہیں میں ان کی بات پر concern show کروں تو میرے نقطہ نظر سے تو جو ہے وہ بانسری بجاتا رہے نیرو اور یہ جو صورتحال ہے مجھے تو بہت مطلب it's a very scary situation کہ جہاں جہاں ایک طرف economic اس طرف بانسری صرف گورنمنٹ بجا رہی ہے اس طرف بانسری صرف گورنمنٹ بجا رہی ہے کہ opposition بھی بانسری بجا رہی ہے نہیں opposition دیکھیں opposition مسئلہ یہ کہ opposition جو غلطی سب سے بنیادی غلطی کر رہی ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ collapse ہوگا تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے ان کو فرض کرے بالکل collapse کے بعد آپ ان کو government مل جاتی ہے تو وہ کیا کریں گے تو اصل جو اور اس کے اصل victim کون ہے اصل victim وہ لوگ ہیں جو بالکل غریب طبقے کے لوگ ہیں جو آج پچیس روپے کی نان کھا رہے ہیں وہ کل پچاس روپے کی نان کھائیں گے اور نہیں کھا پائیں گے ہم اس situation کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک عام آدمی ایک روٹی ایک روٹی بھی خریدنے کے قابل نہیں ہوگا وہ اس situation مجھے یہاں پہ باربر ایک بریک لینے کہا جا رہا ہے unemployment کا ایک طوفان آنے والا ہے جو آپ کے imports جو ناظرین بڑی companies تھیں جن کے پاس کچھ stocks تھے وہ اپنے stocks exhaust کرتے ہیں تقریباً کر چکے ہیں اور جب انڈیشنلس سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جسوائے بڑے groups کے دوسرے تو ہر sector میں کارخانے بند ہو رہے ہیں آج ایک اچھی بات کی جب انہوں نے کہا کہ اگر آقبار dollars ہیں تو آپ اپنی چیزیں کرمنگواس سکتے ہیں سب کچھ وہ temporary سی relief ہوگی but having said that بڑے ہی سخت قسم کے حالات آ رہے ہیں اور ہم کس میں فسنے میں کہ مریم رواز کو چیف آرگنائیزر بنا دیں وہ آگے پارٹی کی اگلی چیف منسٹر یا whatever بنیں گی یہ کون بنے گا کروڑپتی والا ڈراما چل رہا ہے پنجاب کے اندر اس میں آنکھ میں بات کروں گا وہاں پہ neutral اور قابل چیف منسٹر ہونا کیوں ضروری ہے کے اٹھے کر کیا اس کا امپیکٹ پوری پنجاب کی پولٹکس میں ہوگا اس پر ہی بات کریں گے اس بریک کرنے کے بعد لیکن ہر پولٹکشنز they are only worried about power games کون پاور میں رہتا ہے کون آتا ہے بات کریں گے اس بریک کے بعد جی welcome back to the show اب ہی بات تو نیشنل لیول کیا رہتے ہیں لیکن مجھے طرح سبجیکٹ ٹلوز ٹو مہٹ ہے پنجاب اس کی بات کرنی بڑی ضروری کیونکہ اس کے امپلیکیشنز ہیں اور اب جب آپ نے لسٹ دیکھی جو کینیڈیٹس ہیں دونوں طرف سے تو مجھے کہنا پڑتا ہے ماننا پڑتا ہے کہ جو کینیڈیٹس پی ٹی آئی نے نومنیٹ کیے وہ ڈیفنیٹلی بڑی بہتر کوالیٹی کے اور سیریس قسم کے کینیڈیٹس تھے اس میں احمد نباز سکھیرہ جو سٹنگ کیبنیٹ سیکیٹری ہیں اکتیس کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے one of the longest serving چیف سیکیٹری فیڈرل گورنمنٹ کے شاید قریبا پونے نو سال سے وہ ہیں چار پانچ پرائیم نیسٹرز کو انہوں نے سرف کیا ہوا ہے عمران خان کے نیچے بھی کیبنیٹ سیکیٹری تھے اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کیبنیٹ سیکیٹری ہیں اصل چیز ہے کوئی ان کا ہم نے سکینڈل آج تک نہیں سنا کوئی کانٹروورسی نہیں سنا ان کو ہاورٹ سے پڑے میں ہیں ہاورٹ میں پڑھاتے بھی رہے ہیں لندن سکول آف اکنومکس سے پڑے میں ہیں اسے پڑھا لکھا آدمی آپ کو کیا چاہیے ناصر خوصہ صاحب again وہ بلکل ان کو قابل قبول نہیں ہے پی ایم ایل 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 کو ان کا تو نام ریجیکٹ ہونا سمجھاتا ہے لیکن جس کو آپ کہتے ہیں جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں پی ٹی ایل 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 کی طرف سے تو ایک تو ہمارے میڈیا کے ہی ہیں محسن نکوی صاحب وہ ان کا پہلے تعلق کہا جاتا تھا بہت ان کے ذمہ لگتا تھا کہ وہ زداری صاحب کے بہت قریب ہیں اب وہ ادھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کانٹروورشل ہیں کہ وہ کو اکیوز رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ابھی بھی ان کے جو مقدمات ہیں ویسے کھلے میں ہیں تو وہ بدال دیو رسپیکٹو آل دس جنٹلمنٹ برے لوگ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن کیوں بائیس کروڑ کی عبادی میں ہمیں کانٹروورشل نون کانٹروورشل لوگ اگر ہیں تو کیوں نہیں ہم ان پہ جاتے یہ پہلے ہی تیہ ہو گیا بھائے کہ جی وہ جو دو نام ہیں الیکشن کمیشن ہے تو ان میں سے ایک لینا ہے ابھی پارلیمانی کمیٹی کے پاس گیا نا جی آپ کو پتا ماں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا الیکشن کمیشن میں پیٹے والا تو بھی ماننا نہیں ہے بندہ نہیں ضروری نہیں ہے الیکشن کمیشن انہی سے لے وہ اپنا بندہ میں نام ریٹ کر سکتا ہے نہیں وہ فائنل اتھارٹی ہے اگر اس پہ کانٹروورشل آئے گی میں دیکھ رہا تھا نون کانٹروورشل دو بندہ نظر آ رہے ہیں ناصر خوصہ صاحب ہے ناصر خوصہ انہوں نے خود انکار کر دیا ایک رہ گیا احمد واس سکھیرہ دیکھیں سکھیرہ صاحب تو سرکاری ملازم ہے نا وہ دو سال تک نہیں وہ دو دن پہلے ریٹائر ریزائن کر دیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال تک وہ نہیں آسکتے واپس نہیں یہ کوئی امپلائیمنٹ تو نہیں ہے تو تیمپری رول ہے نہیں ہدا نہیں رہے گا وہ اہلی ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے دوسری طرف بزر صاحب ہو کیا رہا ہے جو سیکٹری تھے ڈاکٹر تاکیر صاحب یہ ڈیسیمبر کے آخری ہفتے میں بڑی خاموشی سے ان کو ایک نئی جوب کریٹ کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پرنسپل سیکٹری ویسے ہمیشہ ہی ہم سارے پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم نیسٹر ہی کہتے تھے ٹیکنیکلی سیکٹری ٹو پرائم نیسٹر تھے یہ ایک جو سیکٹری ٹو پرائم نیسٹر یہ ایک گیزٹڈ جوب ہے یہ کریئر آفسرز کی جوب ہے اس پہ ایک لیٹر نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن کو ایک سال کے لیے انہی پرنسپل سیکٹری کا عوضہ دے دیا گیا ہے کوئی اس کا نہیں پتا کس لاغ کے تحرم کس لاغ کے تحرم نہیں اور بات جیسے آربیٹری پرائم نیسٹر صاحب نے اپنے سے فیصلہ کر کے کر دیا ہے میرے سے بہت کچھ سرونگ سینئے بیورکراتز نے بات کی انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتا دیں گے ہم پینتیس پینتیس سال جھک مارتے رہے ہیں سربس کے اندر تو پھر ایڈھاک کل کو سندھ کے ساتھ جب جھگڑا ہوا تھا چیف سیکٹری کا اور پنجاب کے ساتھ پھر وہ بھی ایڈھاک اپوائنمنٹس کر سکتے ہیں وہ بھی کانٹریک پہ لے آئیں گے جو پرنسپل سیکٹری ٹو دے پرائم نیسٹر ہے یہ کس طرح کانٹریک جوب ہو گئی ہے اور پھر کل کو مزہر پھر جو آئی جی کا جھگڑا تھا پھر سندھ گورنمنٹ بھی کل کو کہے گی ہم نے کانٹریک پہ آئی جی رکھ لیا ہے پھر سندھ گورنمنٹ بھی کہی پنجاب گورنمنٹ بھی کہے گی ہم نے اپنی مرضی کا کانٹریک پہ چیف سیکٹری رکھ لیا ہے یہ تو پوری بیروکریسی کا نظام نہیں تباہ کر دیں گے بس مالک ہر شاک جو بیٹا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا یہ جو آپ تصور کریں کہ ہمیں مشکل سے اگر ہم ڈیبیٹ کریں ڈسکس کریں تو مشکل سے آپ کو پورے پاکستان میں شاید ون پرسنٹ لوگ ملیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بلکل نون کانٹرورشل ہیں یہ بلکل آئیڈیال چوائس ہیں پر کیر ٹیکر چیف پرائم منسٹر یا کیر ٹیکر چیف منسٹر کیونکہ اتنی بیروکریسی کو اتنا زیادہ ہم نے پولرائز کر دیا ہے پولٹیکلی پولرائز کر دیا ہے کہ جہاں کوئی جج کا نام آتا ہے کہاں کوئی بیروکریٹ کا نام آتا ہے تو پہلی پرائیورٹی یہ نہیں ہوتی کہ لیڈر آف ڈی ہاؤس لیڈر آف ڈی آپوزیشن بیٹھ کر ڈسکس کریں اور کسی پر اگری کریں پہلی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے اس کا کریئر نہیں دیکھا جاتا یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیسا رہے گا یہ میرے ساتھ یہ کیسا چلے گا یہ پرائیورٹی سامنے رکھتی ہے تو تاکیر شاہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی ان کی سب سے بڑی کولیفیکیشن یہی ہے کہ کلوزنس وہ پہلے چیف منسٹر کو سرف کر رہے تھے جب پہ شباز شاہر چیف منسٹر تھے ان کے ساتھ تھے پھر وہ موڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوا ان کو جنیوہ بھیج دیا گیا پھر وہ یا فورن ڈونرز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں یا واپس آئے ہیں ویسے تکیر شاہ کے معاملے میں ایک چیز یہ ہے انہیں کی گورنمنٹ نے ان کو پروموٹ کیا ہے لاسر خوصہ صاحب زیادہ شریف پرادران کے قریب تھے وہ دیکھے پہلے شیف سیکرٹی رہے ہیں میاں شباز شیف صاحب کے ساتھ پھر میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ رشاندہ آدمی اس میں کوئی شک نہیں ابھی تک ان کے خلاف کوئی سکینڈل نہیں آیا اب دیکھیں ایک آدمی کیوں سکینڈل نہیں آیا ابھی تک سکینڈل آمر مطین نے توڑا دو دن پہلے دوبارہ بھی کہ جب یہ فارمڈیشن ایڈوکیشن فارمڈیشن کے تھے تو چار افسروں کو پکڑ کے بچوں کے جو ان کے فنڈز تھے ان کے سکولرشپ کے دھائی کروڑ روپیا پکڑا دیا اسلامباد طلب کو چار اپنے افسران کی اس میں میمبرشپ کے لیے اچھے اس کا کیونکہ مجھے نہیں پتا جہاں تک میرا خیال آیا ہے کہ وہ بندہ اپرائٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں پوری بیوروکریسی کے اندر سر روحی چنگے نے باقی سارے برے نے لیکن اگر فرض کر لیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائپ کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے تو پھر ایکسٹینشن پر پبندی ہونی چاہیے ایکسٹینشن کے پاس ایکسٹینشن نہیں لی انہوں نے ایک کانٹریکٹ پہ ایک پوسٹ کریٹ کر دی گئی ہے پوسٹ کریٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے بگوز اب جو ان کے پریولیجس باکس ہیں یہ پرائیم میسٹر شہباز صاحب اپنی جیب سے نہیں دے رہے ایکسٹینشن سے جا رہے ہیں پرائیم میسٹر کو روکنا چاہیے ان کے پاس ایکسٹینشن نہیں ہونا چاہیے یہ سرکار پاکستان کی سرکار ہے ایک آپ نے ٹاپ موسٹ پوسٹ جس پہ سینر موسٹ بیروکرات جاتے ہیں ایک تو آپ نے بیروکرات کو بریکن لگائیں دوسرا آپ نے کس لوگ کے تحت ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہے کس لوگ کے تحت اپوائنٹ میں تو آپ کا خیال یہ ہے کہ غیر قانونی ہے قویسٹنبل ہے غیر قانونی کو بتا نہیں لیکن قویسٹنبل سینرس قویسٹن ایکسٹینشن کو بتانا چاہیے اب ایکسٹین کرنا چاہیے اور دوسرا ایک چیز یہ جب پنجاب کی میں نومنیشنز پڑھ رہا تھا میں ناظرین تمام لوگوں کے بائیو ڈیٹا پڑھ رہا تھا تو ایک چیز میں یقین آگیا اس ملک میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے آپ لندن سکول اکنومک سے نہ پڑھیں آپ ہاورڈ یونیورسٹی سے نہ پڑھیں آپ وہاں پڑھائیں بھی نہ آپ آکے ایک تیس پینتیس سال بیروکراتک صاف کریر بھی نہ دکھائیں بگوز ہوگا کیا آپ بڑی خموشی سے آپ کو تمغہ دیا جائے اور آپ کو ریٹائر کر دیا جائے گا نہ آپ کو ایک سال کے لیے کوئی پرنسپس سیکریٹی تو پی ایم بنائے گا نہ تین ماہ کے لیے آپ کو بنے دیا جائے گا کےٹے کے چیف منسٹر کے شاید کوئی کام ٹھیک ہو جائے سو اٹ آل ڈیپنز لیکن کلوزنگ تو میں یہی بات کروں گا حالات بہت خراب ہیں ہم جا رہے ہیں ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرف اور اگر پولیٹیشنز نے یہ چیزیں سورٹ اوڈ نہ کی اور انہی پاور گیمز میں رہی تو شاید وہ کہتے ہیں نا ایک کئی باری کرائسس پرپیچویٹرز کو کنزیوم کر لیتا ہے بہت زیادہ خطرہ ہے ابھی بھی ٹائم ہے سنبھل جائیں ورنہ تنگز مائٹ بھی گوئنگ ساؤت اجازت دیجئے اللہ حافظ